دنیا بھر میں ہیروزم کے کچھ ٹریڈز ڈیفائن ہیں جن کے بنیاد پر قومیں اپنے ہیروز ڈیفائن کرتی ہیں اگر آپ کسی بھی معذب معاشرے کی مثال لیتے ہیں تو وہاں پر ہیرو اس کو تصور کیا جاتا ہے جو اپنے معاشرے کے لیے اپنی ذات سے ہٹ کر کچھ سیلف لیس ڈیووشن کے ساتھ کوئی کام کرے گویا وہ ریلیجس میدان میں ہو یا سوشل میدان میں ہو اگر آپ ہمارے پڑوس ملک ہندوستان کی انڈیا کی مثال لیں تو وہاں پر من موہن سنگھ کو ایک ہیرو فگر کے طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے وہاں پر مہندرہ سنگھ دھونی کو ایک ہیرو فگر کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے وہاں پر عبدالکلام کو ایک ہیرو فگر کے طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے انڈوستان کے اندر مدر ٹیرسا کی ایز ای ہیرو فگر بڑی رسپیکٹ کی جاتی ہے پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہی سارے کام کرنے والے شخص کو آپ ہیرو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں یہاں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں اس کتاب کے بارے میں جس کا نام ہے عمران خان پاکستان and this is a personal history عمران خان کے لکھی گئی پانچ کتابوں میں سے یہ ایک کتاب ہے جس کے اندر بڑی تفصیل سے personal history کو carry کیا گیا ہے and i have to clarify personal history وہ ہوتی ہے جو ایک شخص اپنی زندگی سے associate کر کے اپنے history کو define along with the life کر رہا ہوتا ہے اگر آپ عمران خان کے مثال لیتے ہیں تو عمران خان نے اپنی زندگی میں اپنے ملک کے لیے world cup جیتا جو کہ سپورٹسمن کے لیے ایک بہت بڑے احزاز کی بات ہے number second انہوں نے شوکت خانم جیسا welfare hospital منایا cancer hospital cancer جو کہ دنیا کا most expensive علاج ہوتا ہے وہ آپ کو hospital دی دیا ہے state of the art اس کے بعد آپ کو ایک state of the art university نامل کی صورت میں آپ کو دے دی اس کے بعد جب انہوں نے politics join کی تو politics بھی ایسی join کی کہ وہ اپنی جدو جہاد and struggle کے بعد ultimately 22 سال کے بعد وہ پاکستان کے prime minister تک جو ہے وہ بن گئے تو ان ساری struggle کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ ایک شخص اپنی زندگی میں اتنا کچھ achieve کر پایا ہے تو اس کے بعد آپ نے admit کرنا پڑے گا کہ یہ ایک hero figure ہے اور عمران خان ایک ایسی personality ہے جس نے پاکستان کو international arena کے اندر represent کیا ہے آپ کے پاس بڑے گینے چونے لوگ ہیں جنہیں آپ international arena کے اندر international world کے اندر آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری product ہیں ان میں عمران خان شاید top کے 5-10 لوگوں کے اندر شامل ہیں یہ کتاب عمران خان نے 2011 کے اندر لکھی جس کے اندر انہوں نے پوری personal history جو کہ اپنی زندگی سے associate کر کے بتائیے ان کا cricketing journey اور ان کی شادی کے معاملات ان کی Oxford کے اندر بن ازیر کے ساتھ بن ازیر بھٹو کو انہوں نے بہت اچھے الفاظ میں regard کیا ہے اس کے بعد پھر پاکستان کے اندر جو political crisis چلتا رہا ہے since the independence آپ کی جو جو regime changes ہوتے گئے اور اس کے بعد آپ آگے چلتے ہیں تو آپ کے پاس dictatorship and مشرف کا دور اور پھر دوسرے معاملات عمران خان کی cricketing journey کے اوپر کافی اچھا glance اس کتاب کے اندر آپ کو دیا گیا ہے اور اس کے بعد جب آپ آگے چلتے ہیں تو عمران خان نے politics کیسے join کی کیوں join کی اور اس کے بعد انہوں نے politics join کر کے کیا struggle تھی اور وہ till 2011 اور 2011 یہ وہ سال ہے جو پی ٹی آئی کا بڑا مشہور و معروف جلسہ ہوا تھا جس کے بعد پی ٹی آئی مکمل طور پر ابر کر سامنے آئی تھی تو آپ کو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ بڑا واضح انداز میں پتا چل جائے گا کہ عمران خان کا جو motive ہے جو ان کا اقدار ہے جو ان کی moral values ہیں وہ 2011 کے اس کتاب کے facts and figures کے مطابق ابھی تک بھی عمران خان کے وہی جو ہیں وہ moral values ہیں وہی standings ہیں وہی ان کی جو ہے جو statements ہیں وہ اب تک change نہیں ہوئے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ایک statesman کی جو ہے وہ بڑی واضح نشانی ہے کہ آپ 2011 کے اس کتاب کے اندر دیکھتے ہیں تو عمران خان نے بڑے واضح الفاظ کے اندر جو ہے اس personal history کو define کیا ہے کہ آپ اس کی اگر index کے اوپر content کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو اس میں آپ کو cricket کے بارے میں ملے گا آپ کو پاکستان کی جو ہے democracy کا failure کیوں ہوا اس کے بارے میں کافی چیزیں پتا چلیں گی عمران خان کی شادی اور پھر وہ divorce کا جو معاملہ تھا اس کے بارے میں پتا چلے گا 9-11 کا crisis اور پھر tribal wars and everything یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو آپ کو بتائے گا اس سے آپ کو یہ بات پتا چلے گی کہ عمران خان کی جو standing ہے وہ 2011 سے لے کر اب تک کوئی اتنی زیادہ change نہیں ہوئی ہے so you have to read this book پڑھیں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک hero figure کو آپ نے politics کے اندر شاید اس کو بہت زیادہ خراب کر دیا ہے ہمیں جائیے کہ ہم عمران خان کی اس personality کو celebrate کریں اور یہ شاید وہ personality ہے جس کو آپ internationally present کر سکتے ہیں